یہاں فنبا کے پیچھے سیرنی پڑی ہوئی تھی تب ہی وہ اس سیرنی سے بچ کے بھاگ رہا ہوتا ہے اس کی آواز سن کے ڈیمون بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے یا کھر تم چلاتے ہوئے کیوں جا رہے ہو تو فنبا اسے بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک سیرنی ہاتھ دھوکے پڑی ہوئی ہے جو اسے کھانا چاہتی ہے اتنا سن کے ڈیمون بھی کافی ڈر جاتا ہے اور اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ سیرنی ان کے اوپر حملہ کرنے والی تھی پر تب ہی وہاں پہ سیرنی بھی آ جاتا ہے جو سیرنی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اب ان دونوں کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے پر سیرنی سے ہار جاتا ہے اور جیسے ہی وہ ہارتا ہے تو اسے پہچان لیتا ہے کیونکہ وہ اس کی دوست نالا ہوتی ہے اب نالا بھی سیرنی کو دیکھ کے کافی سوک ہوتی ہے اور وہ اس سے بتاتی ہے کہ ہمیں لگا تھا کہ تم مر چکے ہو اتنا سن کے ڈیمون بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ چلا کے پوچھتا ہے آخر یہ کون ہے اور ہمیں کھانا کیوں چاہتی ہے تو سیمبا اسے بتاتا ہے یہ میری بچپن کی دوست ہے اور تم چنتہ مت کرو یہ کسی کو نہیں کھانے والی